علی مولا برآن پڑھایا ہے ایمان بتایا ہے علی مولا برآن پڑھایا ہے ایمان بتایا ہے عمرہ کے گھرانے نے اسلام بچایا ہے حب علی مولا بڑا محبوب گھرانا ابو طالب کا گھرانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اسوالی علی محمد وعلی محمد واجل فرجہم ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مذبان سید زواندہ نقوی آج ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں ایک اہم پروگرام کے ساتھ آج مولا متقیان غالب لکل غالب حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے یہ خصوصی پیشکش آپ حسینی چینل پر ملحظہ فرما رہے ہیں آج ہمارے مہمان عالم دین خطیب اکبر عالی جناب مولانا مرزا محمد اتر صاحب قبلہ ہمارے درمیان موجود ہیں سب سے پہلے تو ہم ان کا شکریہ عدا کریں گے کہ اپنی وصروفیت کے باوجود یہاں پر تشریف لائے قبلہ سلام علیکم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور مولا کائنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے یہ پروگرام ہے تو مولا کائنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے کمالات کے حوالے سے آپ گفتوگو فرمائیں مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت ساری دنیا کے لیے ایک بے مثال شخصیت ہے بے شک اور آپ کی ذات گرامی میں جو صفات موجود ہیں اور آپ نے اپنی زندگی میں جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ آپ اپنی مثال ہیں بے شک بچپن جوانی بڑھاپا انسان کی زندگی کے یہ تین دور ہوتے ہیں اور حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے یہ تینوں پہلو جو ہیں یہ فضائل اور کمالات سے مالا مال ہیں سبانا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دنیا میں ہر آدمی تراشر فضائل میں نکلتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی ذات میں کچھ فضائل پیدا ہو جائیں اور کچھ باتوں سے اچھی باتوں سے اس کا رم منصوب ہو جائے بے شک لیکن مولا علی کی ذات وہ ہے کہ فضائل خود جن کی طرف دور رہے تھے سبانا اور یہ چاہتے تھے کہ وہ علی کی طرف منصوب ہو کے عزت پا جائے مشرف پا جائے چنانچہ اس سلسلے میں آپ تاریخ کے اندر دیکھیں کہ دنیا میں کوئی انسان خانہ کعبہ میں نہیں پیدا ہوا مگر حضرت علی علیہ السلام کو اشرف حاصل ہوا کہ جس گھر کا ساری دنیا تواف کرتی ہے اس گھر میں ان کی ولادت بہ سادت ہوئی ان کی پرورش کو اگر آپ دیکھیں تو وہ سرور کائنات کی آغوش میں پلے اور حضور اپنے تجاہ سے مان کے لے آئے تھے اور اپنے ساتھ رکھ کے پالا ہے اس لیے کہ سرور کائنات کی عمر مبارک جو تھی وہ مولا علی سے تیس سال زیادہ تھی اور مولا علی کی پیدائش سے پانچ سال پہلے حضور کی شادی ہو چکی تھی تو اگر شادی کے سال بھر بعد سرکار دو عالم کے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے جاتا تو عمر میں وہ مولا علی سے چار سال بڑا ہوتا تو مولا علی حضرت رسول خدا کے لیے مثل اولاد کے تھے اور انہیں مثل اولاد کے ان کو اپنے پاس رکھا اور اپنے ذات رکھ کے پالا اور مولا علی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر نجل ویلاغہ میں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ بچون میں اس طرح گھوما کرتا تھا جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ گھوما کرتا ہے اور عربوں کو سمجھانے کے لیے شاید اس سے بہتر مثال ہو بھی نہیں سکتی تھی جو مولا نے اپنی رسول اللہ کی مثال دی تو ظاہر ہے کہ رسول کی ذات کے صفات اور رسول کی ذات کے کمالات اللہ علی کی ذات میں جذب ہوتے رہے اور آپ کی شخصیت جو ہے وہ اس کی وجہ سے بلند سے ملندتر ہوتی گئی پھر اس کے بعد جوانی میں جڑکپن میں خدمت اسلام کی جوانی میں خدمت اسلام کی بڑھا پہ تک اسی مشن اور اسی مقصد کے لیے سرگردان رہے اور کوشش کرتے رہے اور کامیابی حاصل کرتے رہے یہاں تک کہ اسی سلسلے میں اپنی پوری زندگی تمام کر دی تو اس میں اسلامی لڑائیاں بھی آتی ہیں اس کے اندر علمی مسائل بھی آتے ہیں اس کے اندر فکری مسئلے بھی آتے ہیں اس کے اندر غریبوں کے ساتھ سسنے سلوک بھی آتا ہے اس کے اندر انسانوں کے ساتھ ہمدردی بھی آتی ہے اس کے اندر ملکی ایڈمیسٹریشن بھی ہے اس کے اندر تمام دنیا کے مسائل جو انسانی زندگی کو درپیش ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام مولا علی نے سمیٹ کے اپنے زندگی میں جمع کر دیئے اور ان کا حل ہمارے صاحب نے پیش کر دیئے مولم کتاب حضرت علیہ السلام کے علم کا سوال جب آتا ہے تو اعلان ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَائِنْ اَحْسَنَوْ فِي ایمامِ مُبِينَ یعنی ہم نے ہر شائع کو ایمامِ مبین میں جمع کر دیا تو جب ہم نے ہر شائع کو ایمامِ مبین میں جمع کر دیا تو پھر قرآنِ مجید کے حوالے سے آپ بتائیے کہ کن کن مقامات پر حضرت علیہ السلام کا قصیدہ قرآنِ مجید نے پڑا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے قرآنِ مجید میں بہت سی جہوں کے پر مولا علی کے تذکرہ ہے اور قرآنِ مجید کی بہت سی آیتیں اگر آپ تصویریں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون کون سے آیات جو ہیں وہ مولا علی کی شان میں ہیں مختصر یہ ہے کہ سورہ دہر جو پورا سورہ ہے وہ مولا علی اور ان کے دوجہ جنابِ معصومہ اور ان کے بیٹوں کی مدہ میں نازل ہوا اور ان کی سخاوت کا اس کے اندہ تذکرہ ہے ایک مرتبہ مولا علی نے راہِ خدا میں خیرات کی تو کچھ دن میں خیرات کی کچھ رات میں خیرات کی کچھ خیرات چھپا گے کی اور کچھ خیرات اعلان ایسی جگہ کی جہاں پبلک موجود تھی تو قرآن مجید میں آیت آئی اور وہ لوگ کے جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں چھپکے اور علیہ لیلان ان کا عجر ان کے اللہ کے پاس ہے اور ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی خوزن ہے قرآن مجید کے اندر ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ ایک لفظ ایسا رکھ دیتا ہے کہ اگر کوئی غیر مستحق آدمی چاہے کہ اس کے اندر داخل ہو جائے تو وہ داخل نہیں ہو پاتا داخل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ تو بہت آسان ہے کہ میں چار روپے خیرات کروں ایک روپیہ دن میں خیرات کر دوں ایک روپیہ رات میں خیرات کر دوں اور ایک روپیہ چھپکے سے جائے کسی کو دے دوں اور ایک روپیہ سرعام پبلک کے سامنے کسی کے دے دوں تو چار روپے میں میں قرآن کی آیت نہیں خرید لوں گا اس لیے کہ اس کے اندر خالی اتتہ نہیں ہے کہ ایسا کرتے ہوں بلکہ آخر میں ایک ٹکڑا یہ بھی لگا ہوا ہے وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو نہ خوف ہوتا ہے نہ حضن ہوتا ہے تو میں اس سے نہیں چھٹکارا پا سکتا کہ میرے اندر خوف نہ ہو یا میرے اندر حضن نہ ہو تو یا اولیاء اللہ کی شان ہے یا ہر ایک کی شان نہیں ہے کہ اس کے اندر خوف نہ ہو یا اس کے اندر حضن نہ ہو یہ یہ ہے اسی طریقے سے آیت مباہلہ میں مولا علی کے رذکرہ انفسوں سے نہ وہ انفسوں سے بھی شکل میں موجود ہے اسی طریقے سے ایک مرتبہ راہ خدا میں مولا علی نے حالت نماز میں انگوٹھی دی تو اس کا رذکرہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے اللہ کی راہ میں لوگ خرچ کرتے ہیں اور اپنا رذبیٹ ڈالتے ہیں اللہ کی مرضیوں کے بدلے تو قرآن مجید میں اس طریقے کی ایک دو آیتیں نہیں بلکہ اگر میں آپ کو سنانا شروع کروں تو مسلسل ایک گیاں کے اوپر لوگ بیٹھے وے عرب کے لوگ مولا علی کے زمانے کے خاندان کے لوگ فخر کر رہے تھے کسی کے پاس خانہ کعبہ کی کنجی تھی کوئی حاجیوں کو پانی پلاتا تھا اور کوئی گرچات کی خدمت کرتا تھا تو انہوں نے کہا ہم افضل ہیں ہم افضل ہیں تو اس وقت مولا علی کی شان میں آیت نازل ہوئی کہ آج آل تم سے قایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد الحرام کے متولیشب جو ہے وہ کوئی بہت بڑی چیز ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو کہ جو اللہ پہ ایمان لائے اور یوم آخر پہ ایمان لائے اور کتاب پہ ایمان لائے اور نبیوں پہ ایمان لائے تو اس طریقے سے مولا علی کی شان میں قرآن مجید میں یا آئے مودت موجود ہے کہ اس سے محبت کا حکم دیا گیا ہے یا اس طریقے سے اور بہت سیادے قرآن مجید میں ہیں جو مولا علی کے فضائل و کمالات اور آپ کے خدمات کا رذکرہ کر رہی ہیں یا یہ کہ قرآن مجید نے اشارہ دیا کہ ممندہو علم الكتاب جس کے پاس کتاب پوری کتاب کا علم ہے تو آپ ظاہر بات ہے کہ پوری کتاب کا علم کتاب سے مراد قرآن ہے اور کوئی آدمی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس پورے قرآن کا علم ہے سوائے مولا علی کے جنہوں نے ممبر ویڈکار سلونی پوچھوے پوچھ لو سبحان اللہ تو اس طریقے سے مسلسل قرآن پاک کی آیتوں میں مولا علی کی مدہ موجود ہے سبحان اللہ جناب جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کی یعنی کہ یہاں پر ایک سوال اور بھی ہم شامل کرنا چاہیں گے کہ وہ کون کون سے سب سے آدھا اہم موقع تھے جہاں پر حضرت علیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جہاں پر اور اسلام کی مدد کی جہاں پر لوگ گھبراتے تھے وہ ڈر جاتے تھے تو وہاں پر اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی مولا کائنات نہیں اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے دیکھیں سب سے پہلا موقع جو دعوتِ اشیرہ کا ہے اس لیے کہ بلکل ابتدام ہے جب اسلام کی تحریک اللہ کے حکم سے سرورے کائنات نے شروع کی جی تو اس وقت سب سے پہلے یہی حکم آیا کہ اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے ان کو ڈراؤ وانزر رشیر ازاق الاقربین اپنے جو خاندان کی قریب ترین لوگ ہیں ان کو لراؤنڈ سو اللہ کی طرح دعوت دو جنہاں جی دعوتِ اشیرہ کے موقعے کے اوپر خاندان کے تمام چھوٹے بڑے جماعتے اور ان میں سب سے کم سن مولا علی تھے جی اس گیدرنگ میں اس اجتماع میں جو رسول اللہ کے خاندان کے لوگوں کا ہوا تھا اس کے اندر ینگیس پرمبر جو تھے اس وقت وہ مولا علی تھے لیکن یہ کہ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں طرف یہ پیغام لے کے آیا ہوں اور کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے تو تمام لوگوں کی پرواہ کیے بغیر نہایت حمد جرت کے ساتھ مولا علی اٹھے انہوں نے اٹھ کے سب سے پہلے کہا کہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا اور میں آپ کی مدد کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ خالی اتنی ایسی بات نہیں بلکہ انہوں نے نہایت حمد کے ساتھ یہ بات کہی کہ گو میرے سن کم ہے اور میری عمر کم ہے لیکن میرا جسم کمزور ہے مگر اس کے باوجود بھی میں آپ کے دشمنوں کی آنکھیں فورڈ ڈالوں گا اور آپ کے مخالفین کے پیٹ چاک کر دوں گا یہ اس مجمع میں کھڑے ہو کے ایک بچے کا اس جرت و حمد کے ذاتھ تقریر کرنا یہاں سے ان کی خدمات کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر مسلسل مکہ کے ماحول میں جہاں لوگ خون کے پیاسے ہو رہے تھے حق کے طالب لوگ جو دوسری جگہوں سے آتے تھے یا خود مکہ کے اندر ان کو رسول اللہ سے ملانا ان سے بات کرانا ان سے کانٹیکٹ کرنا یہ مولا علی کا کام تھا یہ خدمت مولا علی انجام دیتے رہتے تھے پھر جب مکہ والوں نے جناب ابو طالب کا بائیکارٹ کیا اور خاندان بنی حاشم کا بائیکارٹ کیا اور ان کو مجبور کیا کہ وہ پہاڑیوں میں جا کے پناہ لیں تو اس وقت شاہ بے ابو طالب کی زندگی جو سرورے کائنات نے گزاری اس میں ان کو کھانا پانی پہنچانا اب مولا علی کی نوجوانی تھی بچپن گزر چکا تھا لیکن یہ کہ کھانے پانی کی سپلائی کو برکار رکھنا اور سپلائی لائن کو ٹوٹنے نہ دینا تین برس تک یہ مولا علی کا بہت بڑا جرت و حمد کا کارنامہ تھا جو اپنی مثال آپ ہے پھر اس کے بعد شب حجرت آتی ہے اور شب حجرت میں جب کافروں نے اطحق لیا جناب ابو طالب اور جناب ختیجہ کی رہلت کے بعد کہ رسول اللہ کو ان کے بستر پر قدل کر دیا جائے تو اس وقت حکم خدا سے رسول کے بستر پر سو رہنا تلواروں کی چھو میں جبکہ چاروں طرف ننگی تلوارے لیے ہوئے لوگ ٹہل رہے تھے کہ ہم ٹکلے ٹکلے کر دیں گے یہ بھی مولا علی کا ایک بہت بڑا کارنامہ ایک بہت بڑی سرفروشی ہے اس کے بعد کے مقابلے جو ہیں وہ کھلے میدانوں میں ہوئے بدر کی لڑائی لڑی گئی اوہد کی لڑائی لڑی گئی خندق کی لڑائی لڑی گئی خیبر کی لڑائی لڑی گئی ہنین کی لڑائی لڑی گئی یہ تو بڑے بڑے مارکے تھے جو لڑے گئے اس کے علاوہ چھوٹی بوٹی بہت سی لڑائیاں ہوئیں جس کے اندر مولا علی گئے اور ان کی تلوار نے اسلام کی مدد کی اور ان کی بےمثال بہادری نے اسلام کو قوت پہنچائی تو یہ تمام وہ مواقع تھے جہاں ہر ایک کا دل لرس جائے اور ہر ایک کعب جائے مگر مولا علی کے دل میں نہ کوئی دشت پیدا ہوئی نہ کوئی وحشت پیدا ہوئی نہ کوئی خوف پیدا ہوا بلکہ نہایت حمد و جرت کے ساتھ وہ مقابلہ کرتے رہے اور مقابلے میں کامیاب ہوتے رہے جی جناب مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے ہمیشہ غریبوں کی مدد کی اس حوالے سے جب وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے تو اس حوالے سے کوئی ایک واقعہ بھی آپ ہمیں ضرور ہمارے ناظرین کو سناتے ہیں اس حوالے سے مولا علی نے اپنے زندگی میں غریبوں کی بے حد مدد کی اور اُز زمانے بھی مدد کی جب خود ان کو بہت زیادہ مالی کشمکش اور مالی کی رہز تھی اور پریشان تھے وہ ایک بہت بڑے دھر کے فرد تھے مگر ان کا سارا سرمایہ اور سارا حساسہ ان کے بزرگوں کا راہ خدا میں اور خدمت اطلاع میں خرچ ہو گیا تھا پھر جب مدینہ کی زندگی شروع ہوئی ہے تو اس وقت نہایت غربت و عسرت کا زمانہ تھا لیکن اس غربت و عسرت کے زمانے میں بھی وہ اپنی ضروریات کی چیزیں لوگوں کو خیرات کر دیا کرتے تھے اور باٹ دیا کرتے تھے اور تقسیم کر دیا کرتے تھے خود محنت مزدوجی کر کے جو کماتے تھے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ پوری رقم اللہ کی راہ میں خرچ کر دی جاتی تھی ایک مدبہ کچھ زمین ان کے حصے میں آئی تو انہوں نے اس کو بیشا جب انہوں نے اس کو فروخت کیا تو اس کے جو قیمت ملی تو اس زمانے میں کرنسی نہیں تھی کوائنس تھے سکھے تھے تو وہ سکھے چھوٹے چھوٹے سکھوں میں اس نے قیمت ادا کی جب اس شخص نے چھوٹے سکھوں میں قیمت ادا کی تو وہ سکھے اتتے ہو گئے تھے کہ وہ جیو میں نہیں بھرے جا سکتے تھے تو آپ نے وہ اپنے دامن میں مجھ سے وہ سکھے لے لیے اور دامن میں وہ سکھے لے کے وہاں سے چلے تو اس وقت ان کو پیسوں کے خود کافی ضرورت تھی اس وقت انہوں نے اپنی زمین بیچی ہے اور اس کو لے کے چلے ہیں لیکن یہ کہ علی کا مزاد لوگوں کو معلوم تھا کہ ان سے اگر سوال کیا جاتا ہے تو یہ سوال کی جواب میں انکار نہیں کرتے ہیں اب جب لوگوں نے دکھا کہ علی اپنے دامن میں سکھے بھرے لیے چلے جا رہے ہیں تو لوگ ان کے پاس جمع ہوئے اور راستے میں ان سے ملتے گئے اور اپنے ضروریات بتاتے گئے تو مولا علی انہی شکوں میں سے مٹھی مٹھی وقت مکال کے سبان اللہ لوگوں کو دیتے گئے یہاں تک کہ گھر پہنچتے پہنچتے وہ آخری مٹھی بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دی اور جب گھر گئے تو جائداد بھی جو زمین تھی وہ بھی بک چکی تھی اور جتے پیسے تھے وہ سب بڑھ چکے تھے تو بی بی نے معصوم عالم نے سوال کیا ہے کیا اس کو بیچ آئے کہا ہاں بیچ تو آئے مگر اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمارے ضروریات پر دوسروں کے ضروریات کو مقدم کیا اور وہ سب پیسہ جتا تھا وہ سب غریبوں اور محتاجوں کی مدد میں خرچ ہو گیا تو بجائے اس کے کہ دنیا میں ہمارے آپ کے گھروں تو روزانہ کی لڑائی ہو اس بات کے پر سیکن جائے کہ وہاں بی بی نے بھی شکر کیا کہ خدا کا شکر ہے کہ غریبوں کی ضرورت ہمارے ذریعے سے پوری ہوئی ظاہر ہے کہ وہ ایسی ماں کی بیٹی تھی جس نے ساری دولت اللہ کی راہ میں لٹا دی تھی تو ان کو تھوڑتے پیسوں کیلئے کیا پر رہا ہوتی کہ وہ اللہ کی راہ میں چرے گئے انہوں نے بھی شکر کیا اور اس طریقے سے وہ ساری دولت جو ہے وہ سب تقسیم ہو گئی یعنی کہ ہم سب کو بھی جو ہے مولا کے بتائے وراثتے پر عمل کرنا ہوگا جناب حضرت علیہ السلام نے عدل و انصاف کو قائم کیا تو حضرت علیہ السلام نے جو نظام حکومت قائم کی اس میں کوئی بھوکا نہیں تھا کوئی بھی پیاسا نہیں تھا سب کو سب کا حق ملتا تھا اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں دیکھئے عدل میں بھوک اور پیاس کا مسئلہ جو ہے وہ یوں ہے کہ قرآن میں اللہ نے بھی کہا ہے کہ ہم رزاق ہیں جی اور رزق کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ کی ہے ہاں تو دنیا میں اگر کوئی بھوکا رہ جائے تو یہ ذمہ داری اللہ کی بنتی ہے کہ اس کا ایک بندہ بھوکا رہ گئے لیکن دنیا کے اندر بھوک ہے جی اور بھوک اتنی زیادہ ہے کہ بھوک سے لوگ مر جاتے ہیں جی تو یہ بھوک جو دنیا میں ہے پہلے اس مسئلے کو سمجھئے کہ یہ مسئلہ کیا ہے یہ بھوک جو ہے یہ نظام تقسیم کی خرابی ہے جو لوگ باٹنے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں جی وہ انصاف سے باٹتے نہیں ہیں بلکہ اپنے اپنے لوگ کو زیادہ دے جاتے ہیں اور دوسرے لوگ اس کے نتیجے میں محروم رہ جاتے ہیں جی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ آخر میں بھوکے بج جاتے ہیں جو بھوکے بج جاتے ہیں وہ اپنی بھوک کا الزام اللہ کو دیتے ہیں کہ اللہ اس بھری پوری دنیا میں ہم کو بھول گیا لیکن عطل میں اللہ ان کو نہیں بھولا ہے اللہ نے سب پر رزق پورا برابر سے خلق کیا ہے لیکن ہم نے باٹنے میں ایسی گھڑ بڑ کی ہے جی کہ اس تک اس کا رزق نہیں پہنچا وہ غلطی باٹنے چنانچہ مولا علی نے اس سلسلے میں ایک ارشاد فرمایا ہے آپ کی ایک حدیث ہے کہ جب تم کسی کو بھوکا دیکھو تو یقین مانو کہ اس کے حصے کی روٹی کوئی دوسرا کھا رہا ہے اس لیے کہ اللہ نے سب پر رزق برابر سے خلق کیا تو بھوکا جب رہتا ہے آدمی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روٹی کوئی دوسرا کھا جاتا ہے تو روٹی کھا جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی دس روٹیاں کھا جاتا ہے بلکہ روٹی جو ہے وہ سکہ بن کے تجوری میں چلی جاتی ہے اور وہ آدمی جو ہے وہ بھوکا رہ جاتا ہے اس کو ہماری قوم کے لوگ زیادہ بہتر طریقے تجوریوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مجلس ہونے والی ہے اور ہمیں جو امید ہے کہ ہمارے کیاں آٹھ سو یا نو سو آدمی مجلس میں آئیں گے تو ہم نے ہزار آدمیوں کا حصہ مگایا کہ اگر ہزار آدمی بھی آ جائیں تو سب کو ایک ایک حصہ میں جائے لیکن باٹنے کے لیے جو صاحب کھڑے ہوئے انہوں نے کھڑے ہوکے اپنے اندر ایسی گڑھ بڑھ حصہ بٹا کہ اپنے اپنوں کو تو دس دس بارہ بارہ حصے دے دیئے نتیہ یہ ہوا کہ آخر میں آٹھ دس آدمی بچ گئے اور ان کا حصہ ان کیاں کم پڑ گیا تو حصہ کم نہیں پڑا حصہ تو ہزار آدمیوں کا تھا آئے تو نو سو آدمی تھے سو آدمیوں کا حصہ اگر ایمانداری سے بڑھتا تو سو آدمیوں کا حصہ رکھا رہ جاتا ہو بچ جاتا لیکن یہ ہم نے دس بارہ بارہ حصے اپنے رشتے داروں کو اور اپنے خاندان والوں یا اپنے محلے والوں کو بڑھ دیئے تو اس کی وجہ سے حصہ جو ہے وہ بات میں کم پڑ گیا یہی آج دنیا میں ہے ساری دنیا میں بڑے بڑے ملک بازار کے بھوک اتار چڑھو کی وجہ سے غلے جلا دیتے ہیں مگر غریبوں کو کھانے کے لیے نہیں دیتے ہیں تو اس لیے بھوک جو ہے وہ انسان میں گستہ جاتی ہے مولا علی کے دمانے میں چونکہ نظام عدل قائم ہو گیا تھا اس لیے روٹی بھی ہر ایک کے موں تک پہنچ گئی اور سایہ بھی ہر ایک کے سر تک پہنچ گیا بے شک مولا کائنات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کو جب بھی موقع ملا تو آپ نے ثابت کر دیا کہ میں بھی لا جواب ہوں اور میری ہر صفت بے مثال ہے مولا کائنات کے حوالے سے آپ گفتگو کر کے ہمیں بتائیے کہ ان کے جو موجزات ہیں یہ سوالے سے ایک آت موجزہ ہمارے ناظرین کے لیے تبرکان آپ ضرور بتا دیجئے دیکھیں موجزات مولا علی کے بہتے رہے ہیں اور پوری کتاب فضائل مرتضبی ایک کتاب ہے جس کے اندر مولا علی کے تمام تر موجزات جو ہے حیات مبارک کے وہ لکھے میں ہیں اور ایک موجزہ میں نے اپنے بچپن میں پڑھا تھا اور اس وقت سے لے کے آج تک میں نے کبھی اس کو بیان بھی نہیں کیا تقریروں میں اس لیے کہ لوگوں کو اس کا تحمل ہونا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے اور اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں دے صاحب یہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں اور یہ تو بالکل لقل سے دور ہے اور دماغ میں آنے والی بات نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کتاب میں جو میں نے پڑھا تھا واقعہ بعد میں اس کی ریزننگ میری سمجھ میں آئی کہ وہ اس موجزے کی پیچھے سائنٹیفک کیا معاملہ تھا کیا ریزن ہے مطلب ایک شخص کے متعلق اس میں لکھا تھا کہ دو میاں بیوی تھے آئے مولا علی کے پاس روتے پھٹتے ان کا جوان لڑکا سمندری سفر پہ گیا تھا اور وہ جہاز غرق ہو گیا اور وہ لڑکا بھی اس میں دوپ کے مر گیا تو ان دونوں میاں بیوی نے مولا علی سعاد کے فریاد کی اور کہا کہ ہمیں لڑکا ہم کو واپس دلوائی ہے تو جب انہوں نے بہت اسرار کیا اور بہت خوش آمت کی اور بہت گزارش کی تو مولا علی سمندر کے ساحل پہ گئے اب سمندر کے ساحل پہ ظاہر ہے کہ یہ کتاب میں جیسے لکھا ہے تو اب میں نے یہ بات سوچی کہ اگر وہ مدید مکہ میں ہوں گے تو ریٹسی کے پاس گئے ہوں گے اور اگر وہ عراق میں ہوں گے تو پھر وہ بسرے کے پاس جو دریا سمندر سے ملتا ہے وہاں پہ گئے ہوں گے اس لیے کہ یا یہاں پتے یا وہاں پتے دو جہوں پر رہے وہ بہرحال وہ ساحل پہ گئے وہاں جا کے انہوں نے دو رکھت نماز پڑھی اور دو رکھت نماز پڑھ کے انہوں نے آواز دی تو دریا میں مچھلیاں نمائیاں ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ ان کا رلکہ جو دوبہ تھا اس کے جسم کا کوئی سرہ کوئی ریضہ کہیں سے مل جائے تو گل لاؤ تو وہ مچھلیاں غائب ہو گئیں پانی میں اور تھوڑی دیر گزر گئی تو ایک مچھلی ظاہر ہوئی اور اس کے موں میں ایک ناخون کا ٹکڑا دباوہ تھا اور اس نے کہا کہ ملہ پورا اس کا جسم مچھلیاں کھا گئیں اور اب کوئی رضا اس کا بچا نہیں ہے اور یہ جسم کا ٹکڑا ایک پتھر کے نیچے یہ ناخون کا ٹکڑا اس کے دباوہ تھا یہ اسی کے ناخون کا ٹکڑا ہے مگر یہ کہ یہ بس یہی ہے کل سمندر کے اندر جو اس کے باقیات میں ہے باقی اور کچھ نہیں ہے سب آبی کے خدم کو تو مولا علی نے اس کا وہ جسم کا ٹکڑا وہی ناخون کا ٹکڑا لے لیا اور وہیں ساحل پر اس کو رکھا اور اس پہ چادر ڈال دی اور دعا اللہ سے کی اور نماز پھر پڑھی تو ذرا دیر میں اس چادر کے اندر حرکت پیدا ہوئی اور وہ لوگ کا برامت ہوا اس میں سے تو اب باپ بہت خوش ہوئے اور اس کو لے کے چلے گئے یہ چیز ہے ہم نے اپنے بچپن میں کتاب میں پڑھی لیکن ہم نے کبھی پبلکلی اس کو اس لیے نہیں پڑھا کہ ہر واقعے کا آدمی کو تحمل ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس واقعے کا تحمل لوگوں کو نہ ہو اور اس سے بجائے اس کے کہ لوگ مولا علی سے متاثر ہوں ایک کانٹوورسی پیدا ہو یہ ہوگے صاحب یہ تو بہت حد سے سوا بات ہے وہ قلم میں نہیں آتی ہے اور دماغ قبول نہیں کرتا ہے کوئی شنس نہیں ہے اس کا لیکن جب میں نے اخبار میں کلوننگ کا فارمولا پڑھا کہ آج کی دنیا میں اگر ہمارے جسم کا ایک ریضہ ہمارے ناخون کا ایک ٹکڑا یا ہمارے بال کا ایک ریضہ مل جائے تو آج کی سائنس جو ہے اس کو پورا ہمارا جیسا انسان بنا دیتی ہے تب میں نہیں سمجھ میں وہ بات آئی اور ایسا لگا جیسے مجھ پر جو میں نے اپنے بہت بچپن میں جو چیز پڑھی تھی وہ اس برافے میں اس پر میرے ورق کھل رہے ہیں کہ اگر موجیدے ہی سے اس کو واپس لانا ہوتا تو جہاں بیٹھے ہوئے تھے مکہ میں یا کوفے میں وہیں پر موجیدے سے اس کو واپس بولا رہتے ہیں اس کے لیے اتنے کھکیل دھیل نہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ سمندر کے ساحل تک جائیں وہ وہاں جا کے وہ سب مچلیوں کو بلائیں وہ سب کریں اور پھر اس کے جسم کا ٹکلا مگائیں اور اس کے بعد تو معلومہ کہ نہیں وہ موجیدہ تو اپنی یہاں کے اوپر ہے مگر ایک سائنٹیفک تھیوری ہے اس کی کہ کلوننگ کی دریئے سے انسان کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے اب چونکہ حضرت علی کا علم جو ہے وہ اپنے برکل کلائمکس پتھا اور نقطہ اور روج پتھا زیادہ ہمارے یہاں مشینوں کی دریئے اور اس کی دریئے ایک ٹائم میں کلوننگ ہوتی ہے لیکن حضرت علی کا علم آج کے اس علم کے مقابلے ہمیں اگر زیادہ ایڈوانس ہو تو وہ کم ٹائم میں کم وسائل کے باوجود اس کام کو کر سکتے ہیں جلیہ انہوں نے اس تھیوری کے تحت غالباً یہ عمل کیا ہے جس کو ہم ایک موجزہ سمجھ رہے ہیں اور ایک کرامت سمجھ رہے ہیں واہ واہ سباناللہ علی کو حق نے اتارا تو این کعبے میں علی کو حق نے اتارا تو این کعبے میں کھلی جو آنکھ تو پہلے خدا کا گھر دیکھا قبلہ بس آخری میسیج کیونکہ ولادت کے حوالے سے پروگرام میں تو پوری دنیا میں جنگہ جنگہ پر خوشی منائی جا رہی ہے مولا کی نظر دلائی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ محفل کا بھی احتمام کیا جا رہا ہے تو آخری میسیج آپ کیا دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو اس وقت دیکھنے والوں کو آخری میسیج میں آپ کو یہی دینا چاہوں گا کہ مولا علی کی صیرت مبارک کو اور سے پڑھئے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیجئے مولا علی نے جو باتیں بتائی ہیں انسانوں کو اپنے چاہنے والوں کو اپنے ماننے والوں کو وہ پریکٹیکل ہیں وہ ایسی تھیوری نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمل نہ کیا جا سکے مثلا اپنے پڑوسیوں کے حق میں جو باتیں کہیں ہیں ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ پیسہ سلوک کریں اپنے شہریوں کے ساتھ جو باتیں کہیں ہیں ان کے ساتھ پیسہ سلوک کریں حیطلی نے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ان کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے کہا یا تو تمہارے مذہب میں شریک ہیں تو ان کو اپنا مذہبی بھائی سمجھ کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو یا صورت و شکل میں تمہارے جیسے انسان ہیں تو اپنا ہم شکل یہی علی کا پیغام ہے جو آج ہندوستان کے ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ یا تو وہ اس کا مذہبی بھائی ہے جو یہاں رہتا ہے تو اپنا مذہبی بھائی سمجھ کے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے یا شکل و صورت میں اس کا جیسا انسان ہے لہذا وہ انسان سمجھ کے انسانیت کے ساتھ پیش ہے بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ تو یہ تو تے خطیب اکبر آلی جناب مولانا مرزا محمد اتر صاحب قبلہ جو پروگرام مولای کائنات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اب اپنے مہزبان سید زبان الدنقیوی کو دیئے اجازت اس امیت کے ساتھ کہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ علی مولا بوران پڑھایا ہے امان بتایا ہے علی علی مولا علی علی مولا بوران پڑھایا ہے امان بتایا ہے عمرہ کے گھر آنے نے عمرہ کے گھر آنے نے اسلام بچایا ہے حب علی علی مولا بڑا محبوب گھر آنے ابو طالب کا گھر آنے